اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں تمام دیکھنے والوں کے امید ہے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے شاد رہیں حباد رہیں ابھی ہے صبح کا ٹائم اور ناشتہ میں نے کر رہی ہے چائے بنا رہی ہوں اور موسم جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا بہت زباد دست موسم ہو گیا کل بارش بہت زیادہ ہوئی رات کو اور ہوا بہت تیز چار رہی تھی ابھی کچھ دوپ نکلی گئی ہے اور کچھ بہت تو اس طرح کا موسم ہو تو اکثر زیادہ تر گھروں میں پکوڑے ضرور بنتے ہیں پہلے تو میں سوچ رہی تھی پکوڑے بنانے کا پھر میں نے سوچا چلو ساتھ میں کڑی بنا لیتے ہیں کڑی چاول اور شاید پیتے پیتے ساتھ دوسرے کام ہو جائیں گے کڑی بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کڑی کے لسی تو خیاری در سے نہیں ملتی تو میں نے دہی منگوائی اور دہی کی خود لسی بنا ہوں گی دہی کی اگر لسی اسی طریقے سے بنا ہی جائے تو اچھی بنتی ہے میں جو لسی اسی میں بناتی ہوں دہی کی دہی کو اگر پہلے یہ اس میں چلا لیا جائے تھوڑا اچھی طرح جیسے وہ مدہ نہیں میں بنتی ہے تو اس کا وہی ٹیسٹ اور دہی جو ہے کڑی بنانے کے لیے وہ ہمیشہ لیں تھوڑی جو تھوڑی کھٹی دہی ہوتی ہے اس کی صحیح کڑی بنتی ہے میٹھی جو دہی ہوتی ہے اس کی کڑی صحیح نہیں بنتی ہے پہلے اس کو ایسے چلا لیا تھا اب اس میں تھوڑا پانی ڈالوں گی تو یہ وہی لسی بن رہے گی جو چاٹی والی لسی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ وہی ہوگا اور اگر اس کو تھوڑی دیر زیادہ چلائیں گے تو یہ یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا مکھن آیا اوپر اور یہ بلکل ویسے والی لسی بن گئی ہے اور یہ میں نے مسالہ پہلے ہی تیار کر دیا ساری نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس میں ابھی میں نے بہت سا پانی ڈال دیا تک کڑی میں جتنا پانی زیادہ ہوگا جتنی زیادہ یہ پکے گی اتنی زیادہ مزے کی بنے گی تو اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تاکہ دہی جو ہے لسی وہ پھٹے نہ اور اس کو اب رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے تو کڑی تیار ہو چکی ہے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا پکانی جب یہ میں نے پکانی سٹارٹ کی تھی یہاں تک پانی تھا اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے میں ساتھ ہی پکوڑے فرائی کروں گی اور بیٹر بنایا ہے لیکن میں زیادہ پکوڑے نہیں بناوں گی کیونکہ کڑی میں پکوڑے نہ ہم بہت کم کھاتے ہیں بس بس کڑی بھی ساگ کی طرح کبھی کبھی بنتی ہے ساگ بھی بندہ ہر روز نہیں پکاتا ان چیزوں پر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو اس لیے یہ کبھی کبھی بکتی ہیں اور کڑی کے ساتھ چاول تو ضرور بنتے ہیں میری بیٹی کو چاول بہت زیادہ پسند میں آج اس کو نہیں پتا کہ میں چاول بنا رہی ہوں جب اس کو پتا چلے گا وہ بہت خوش ہوگی اس کا تو یہ ہے کہ ہر وقت چاول ہی کھاتی رہے وہ روٹی کھائے نہ اتنے اس کو پسند میں تو آج ویسے میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں نے چاول بنانے جب آئے گی بہت خوش ہوگی اچھا کڑی بھی لوگ اپنے اپنے انداز سے بناتے ہیں کچھ لوگ کڑی میں پکوڑیں نہیں ڈالتے کچھ لوگ جو ہیں وہ کڑی کو ایسے ہی پکاتے ہیں بھئی اس میں سارے مسالے ڈال دی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ لیا اور اینڈ پر تڑکا لگا دیا لیکن ہم لوگ اس طرح نہیں پکاتے ہم جیسے سالن کا مسالہ بناتے ہیں پہلے جب پک جاتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو تڑکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اچھا ویورز ایک بہت ہی اچھی ٹیٹ ہے جب پکوڑے ہونا ہے تو اس میں ایک صرف چھٹکی جو ہے پکوڑوں والے مسالے میں جو سوڈا ہوتا ہے میٹھا سوڈا جیسے کہتے ہیں وہ ڈال دینا تو پکوڑے جو ہیں وہ بڑے کرسپی بنتے ہیں اس میں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ یہ میں نے کڑی میں ڈالنے ویسے نہیں کھانے تو ویسے جو ہم گھر میں کھانے کے لیے بناتے ہیں اس میں میٹھا سوڈا جو ہے وہ تھوڑا سا ضرور ڈالتے ہیں موسیقی 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 سبید بینید آتیسن بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پکو رہاں کی گی میں نے کڑائی میں اتنا ڈالا نہیں ہے کیونکہ وہ پھر پڑا پڑا فراب ہو جاتا ہے تو کیونکہ میں نے پکوڑے بھی کم بنانے تھے اس لیے گی بھی کم یوز کر رہے ہوں اور باہر ابھی دھوپ نکل آئی ہے بادل دھوپ یہی سلسلہ ہے کافی اچھا موسم ہے آج کافی اچھا موسم ہے جزو اور مر navege موسیقی اگر ہرکی آنچ پر بنایاں تو وہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جاتے ہیں اور بیٹی بھی ابھی سکول سے بس آنے والی ہے اس کے بھی ٹائم ہونے والا ہے اور کل ہے سنڈے تو کل سنڈے والے دن میں ایک ویڈیو بناوں گی شاید وہ گھر سے نہ ہو کہیں باہر ابھی یہ تو نہیں مجھے پتا کہ باہر ہم نے کس جگہ پہ جانا ہے لیکن جانا ضرور ہے اور کل والی ویڈیو ضرور دیکھے گا کتنی اچھی کڑی بنی ہے اس کا کلر کتنا اچھا ہے ابھی میں چاول بنا رہی ہوں چاول بنانے کے بعد چاول بنانے کے بعد موسیقی موسیقی تو ویورز یہ تھی ہماری لنچ روٹین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ